السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کلاسکس کی جوگرفی سے ہمارا بلکل لاسٹ چپٹر تھا ہماری بک ختم ہو گئی ہے چینجنگ ارث ان ہیومن ایکٹیوٹیز اور آج ہے ہمارا اس کا ایکسرسائز بلکل لاسٹ پہ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری یہ بک ختم ہو جائے گی پہلا ایکسرسائز کا پہلا ہے چوز دا کریکٹ اپشن ایم سی کیوز ہیں نمبر ون فیزیکل ویدھرنگ is also known as ڈیش ویدھرنگ فیزیکل ویدھرنگ کو کا دوسرا نام کیا ہے اورگینک بیالوجیکل میکینیکل کیمیکل میکینیکل ویدھرنگ یہ ہم نے اس ٹاپک میں بھی سٹیڈی کیا تھا کہ فیزیکل ویدھرنگ is also known as ڈیش ویدھرنگ میکینیکل ویدھرنگ نمبر دو ڈیش of the world's population lives in urban areas کہ دنیا کی ڈیش population رہتی ہے urban areas میں کتنے پرسنٹ population رہتی ہے شہری علاقوں میں اس کا ہے option B 56.2% of the world's population آدھی سے زیادہ آبادی ہماری رہتی ہے urban areas میں ویسے یہ 52.6 ہے آپ کی بک میں اس کو غلط لکھا ہوئے تو آپ اسی کو چینج کر لیں 52.6% نمبر 3 ڈیش in the rocks chemically react with water oxygen and carbon dioxide کہ راکس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو react کرتا ہے water oxygen اور carbon سے minerals option B minerals react کرتے ہیں نمبر 4 wind erosion usually occurs in dash areas کے ہوا کی وجہ سے جو erosion ہوتی ہے وہ کن علاقوں میں ہوتی ہے وہ کن علاقوں میں ہوگی یہ ظاہر سی بات ہے coastal areas میں ہوتی ہے wind erosion جہاں پر ہوایں اکثر زیادہ چلتی ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر سمندر کے اوپر پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے ہوا کا pressure زیادہ ہوتا ہے باقی areas کی نسبت نیکس دیکھیں the grand canyon is an example of dash erosion grand canyon کس کی example ہے it is the example of water erosion یہ ایک پہاڑ ہے جو سرکولر پانی کے گھومنے کی وجہ سے ایک الگ ہو گیا باقی پہاڑوں کی وجہ سے glacial erosion only occurs in dash areas next ہے glacial erosion کنے علاقوں میں ہوگی occurs in cold areas تھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے کیونکہ glaciers انہی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر تھنڈ ہوتی ہے برف پڑتی ہے next time cqs in coastal erosion waves dash the rocks coastal erosion میں waves کیا کرتی ہیں rocks کے ساتھ waves weaken the rocks ان کو کمزور کر دیتی ہیں a sea dash is a natural bridge یہ ہم نے پڑھا تھا coastal landforms میں a sea arc is a natural bridge dash prevents the erosion and helps in soil conservation کہ soil erosion کس سے بچتی ہے trees prevent the erosion trees لگانے سے درخت زیادہ لگانے سے erosion کم ہوتی ہے اور soil ہماری جو ہے وہ بچ جاتی ہے اب ہیں اگلے اس کے short questions and answers give brief answers to the following questions اور پہلا question ہے how is weathering different from erosion weathering اور erosion میں کیا فرق ہے یا یہ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح different ہے weathering is the breakdown of large masses of rocks into smaller pieces weathering کیا ہے کہ بڑے بڑے rocks کا بڑی چٹانوں کا چھوٹے چھوٹے pieces میں convert ہو جانا یہ کہلاتا ہے weathering due to internal processes of the earth earth کے اندر کی جو بھی process چال رہے ہیں جیسے تیکٹانک پلیٹس کی movement کی وجہ سے یہ کیا ہے weathering while the transfer of these smaller pieces from one place to another due to external forces like wind water etc is called erosion اور جب وہ بڑے rocks جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے pieces میں convert ہو جاتے ہیں تو ہوا کی وجہ سے یا پانی کی movement کی وجہ سے ان pieces کا کسی اور جگہ پہ shift ہو جانا وہ کہلاتا ہے erosion weathering کیا ہے بڑے بڑے rocks سے چھوٹے چھوٹے rocks کا ٹوٹ جانا اور پھر ہوا یا کسی بھی اور چیز کی وجہ سے ان rocks کا کسی اور جگہ پہ shift ہو جانا وہ کہلاتا ہے erosion question number two what are the main causes of mass wasting mass wasting کی main وجوہات کون کون سی ہیں mass wasting is the downward movement of rocks due to gravity mass wasting کیا ہوتا ہے کہ rocks یا چٹانوں کا یا پتھروں کا gravity کی وجہ سے ارث کی attraction کی وجہ سے نیچے کی طرف move کرنا height سے نیچے کی طرف آنا یہ ہوتا ہے mass wasting اور یہ ہوتا کس وجہ سے it occurs due to ارث کو ایک زلزلوں کی وجہ سے heavy rainfall طوفانی مستدھار بھارشوں کی وجہ سے removal of vegetation کسی بھی جانے سے سبزہ اور وہاں کی ہریالی ختم کر دینے کی وجہ سے and extra steepening of slopes slopes کو بہت زیادہ steep کر دینے سے آپ نے slopes دیکھی ہیں slopes کس طرح ہوتی ہیں یوں ڈھلوان بنی بھی ہوتی ہے تو وہ ڈھلوان جتنی زیادہ steep ہوتی جائے گی سیدھی ہوتی جائے گی وہ slope اتنی خطرناک ہوتی جائے گی اور mass wasting کا خطرہ بڑھتا جائے گا question number 3 what are the best ways to prevent soil erosion کیا ہے آپ کا next what are the best ways to prevent soil erosion soil erosion سے بچنے کا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں بہترین planting trees on large scale بڑے پیمانے پہ آپ درخت لگائیں درخت بہت زیادہ اگائے جائیں number 2 restrict over grazing over grazing آپ کو پتہ ہے over grazing کسے کہتے ہیں کہ جب کسی ایک جگہ سے کسی ایک کھیت سے جانور بہت زیادہ چڑھتے ہیں اور وہاں پر دوبارہ سے کوئی نئی plantation نہیں کی جاتی وہ ہوتا ہے over grazing تو over grazing سے بھی زمین خراب ہو جاتی ہے over grazing سے لوگوں کو منع کیا جائے terrace farming methods terrace farming methods کون سے methods ہیں کہ پوری زمین پر سیدھے طریقے سے کھیت اگانے کی بجائے آپ کیا کریں کہ اس ساری زمین کے اندر آپ bars بنا دیں اور ان bars کے اندر آپ جو ہیں وہ اپنی فصل یا جو بھی اپنے اگانے وہ اگانے اس سے کیا ہوگا کہ terrace کی form میں آپ کی پوری زمین utilize نہیں ہوگی next time آپ دوسرا terrace پناہ کے دوسرے terrace کے اندر farming کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے زمین کی regeneration کی power وہ باقی رہتی ہے زمین فلی خراب نہیں ہوتی next question ہے identify the processes involved in coastal erosion مطلب coast کے اوپر ساہیدی علاقوں میں erosion ہو رہی ہے وہاں پہ کون کون سے process آتے ہیں تو دیکھیں when rocks break down the cliff due to water waves it is called hydraulic action کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ cliff کیا ہوتا ہے ایک اونچی پہاڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ پانی کی جو اس کے اوپر لہرے پڑتی ہیں زور دار ان کی وجہ سے جب وہ rocks اسے ٹوٹ کے پانی میں گر جاتی ہیں کچھ جو کمزور ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں hydraulic action number two these rocks collide with each other in water and become smooth اب وہ ٹوٹی rocks پانی میں جا of rocks of cliff is called abrasion اور وہ ہی جب cliff کے ساتھ اکرا کر کر آکھ سمودھ کر دیتی ہیں تو اس process کو کہتے ہیں abrasion اور آخر میں کیا ہے the reaction of water with the minerals in rocks is called solution کہ ان rocks کے اندر جو minerals ہوتے ہیں ان سے پانی react کرتے تو اسے ہم کہتے ہیں solution یہ چار آپ کو سمجھ آگے ہیں hydraulic action number one ہے hydraulic action coastal erosion کا پہلا process number two attrition کہ جب rock smooth ہو کے round ہو جاتی ہے number three aberration اور آخری والا ہے جب وہ react کر کے ایک دوسرے ایک ساتھ solution بنا دیتے ہیں number five and last short question give names of at Coastal erosion Coastal erosion کی بن نی چار land forms کے نام بتائیں تو following are the land forms associated with coastal erosion یہ چند لکھے ہیں چار کے نام نام کھئی ہیں لیکن میں پانچ کے لکھ دی ہیں پانچ یاد کر لیں اگر ایک اگر بھول بھی جائے تو آپ کا موصلہ نہیں ہو کے question میں سب سے پہلا ہے cliff جو پہاڑی ہوتی ہے پانی سا wave cut platform جو cliffs ٹوٹ رے کی وجہ سے بنتے ہیں headland ایک زمین کا ٹکڑا جو پانی کے اندر تک چلا جاتا ہے cave غار ark اور اسی cave کی جب دونوں سائیڈ سکھول جاتی ہیں پانی کی پریشیر کی وچھے تو وہ کہلاتا ہے ark یہ تھی آپ کے short question and answers اب ہم چلتے ہیں long question answers کی طرف detailed question پہلا detailed question ہے پانی ہوا اور glacier کی وجہ سے erosion کس طرح ہوتی ہے پہلا ہے wind erosion movement of dust sand and soil from one place to another in dry and plain areas usually is called wind erosion پہلا تو کسی بھی small pieces of land کا rocks کا dust sand soil کا wind کی وجہ سے کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جانا کہلاتا ہے wind erosion تو یہ اس نے definition بتا دی movement of dust sand and soil from one place to another ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا in dry and plain area usually عام طور پہ خوشک اور میدانی علاقوں میلی بنے ہوئے ہی ریت کے ٹیلوں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ dust storms کی وجہ سے sand کا ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنا very common ہے for example ایک چھوٹی سی example fertile soil is deposited to other areas جو زرخیز مٹی ہے وہ ایک جگہ سے اچھل کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے پہلی لائن میں definition ہے ایک explanation کی لائن ہے کہ desert میں زیادہ common ہے اور پھر ایک چھوٹی سی example تو long question میں یہ pattern follow کیا کریں پہلے ایک definition دی پھر ساتھ explanatory line لگ دی چھوٹی سی اور پھر ساتھ میں ایک example آگے ہے water erosion پانی کی وجہ سے erosion ہوتی ہے fast running water cuts soil and rocks and wears down different land forms کہ بہتا ہوا پانی تیزی سے جب گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے سا مٹی اور چٹانے ہیں ان کو بھی اپنے سا بہا لیتے ہے اور جو different land فرمز اس کو رستے میں ملتی ہیں ان کو وہ گھس ہوا ہوا چلا جاتے wear کا مطلب ہوتا ہے گھس جانا تو گھستا گھستا جب پانی کانٹین اس لئے پہاڑ کے قریب سے گزرے گا تو وہ پہاڑ ہے وہ 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 سے wear down ہوتا جائے گا یعنی اس کے ساتھ جنہیں بھی ضررات ہیں اس کے ساتھ جو ریت ہے اس چیٹان ہے وہ آہستا آہستا پانی کے فلو کے وقت سے گھستی چلی جائے گی اور وہ پہ پہاڑ کی شیپ تھی وہ بلکل چینج ہو چائے گی it quickly erodes stream beds and river banks stream beds کے آبشاروں کے نیچے جو زمین ہوتی ہے اور دریاؤں کے ساتھ جگہ ہوتی ہے یہ ان کو بہت جلدی erode کرتا ہے grand canyon in US is a good example grand canyon جو US میں بنی ہوئی ہے چیٹان یہ water erosion کی example ہے glacial erosion glaciers کی وجہ سے کون سی erosion ہوتی ہے glacial erosion occurs in cold areas only صرف تھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے over a large period of time glaciers change جو لینڈسکیپ which make our valleys کچھ عرصے کے بعد glaciers جب وہاں سے move کرتے ہیں یا پگلتے ہیں تو وہاں پہ جگہ بچ نکلتی ہے ان کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر کچھ ویلیز بن جاتی ہیں وادیا بن جاتی next آپ کا ڈیٹیل question ہے define weathering and explain the difference between physical and chemical weathering weathering کو define اور پھر بتائیں کہ اس کی دو types physical chemical weathering ان میں کیا ڈیفرنس ہے weathering is the breaking down of rocks into smaller rocks اور smaller pieces کہ weathering کیا ہے کسی بڑی rock کا چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے پیسیز میں کنورٹ ہو جانا کہلاتا ہے weathering اور ڈیفرنس کیا ہی کسی وہ چیز 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 میں convert ہو جاتی ہے اگر ایک rock تھی تو وہ دس چھوٹے چھوٹے pieces میں convert ہو گئی ہے لیکن chemical weathering میں کیا ہوتا ہے composition of the rock بدل جاتی ہے یعنی کہ rock کے چیز سے مل کے بنی ہے rock کا کیا ingredient ہے وہ change ہو جاتا ہے mechanical weathering doesn't change the material of the rock it is made up of mechanical weathering سے rock کا material نہیں بدلتا rock کا ingredient نہیں بدلتا جس سے وہ مل کے بنی ہے یعنی material نہیں بدل رہا صرف اس کا size change ہو ہے but divides into smaller chunks کے size change ہو ہے خالی on the other hand دوسری طرف chemical weathering changes the material of the rock it is made up of جبکہ chemical weathering میں size پہ فرق نہیں پڑتا اس کے material پہ ingredient پہ فرق پڑتا ہے کہ وہ جس چیز سے مل کے بنی ہے وہ ہی بدل جاتا ہے یہ ہے دوسرا question ہم چلتے ہیں تیسے long question کی طرف تیسرا long question ہے how do human activities affect erosion انسانی حرکتوں کی وجہ سے erosion پہ کیا affect پڑتا ہے یا erosion کس طرح کام ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں deforestation پہلا affect ہے deforestation درخت کاٹنا deforestation causes the soil to lose its grip and hence erode درخت کاٹتے ہیں ان کی roots ختم ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے زمین کی جو grip ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے erosion بہت زیادہ easily ہوتی ہے agriculture soil loses its value during farming practices like plafing and harvesting ھل چلانے کے دوریان کھیت کاٹنے کے دوران جو ہمارے پریکٹسز ہیں جس طریقے سے زمین کو treat کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو زمین کی قیمتی ویلیو ہے جو اس کی قیمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے زمین خراب ہو جاتی ہے loss of the fertile top soil اور اوپر کی جو fertile زرخے زمین ہے اس کی destruction وہ تب خراب ہو جاتی ہے تو ہماری جو زمین ہے وہ زیادہ produce نہیں کر سکتی زیادہ کھیت نہیں اگا پائے گی تو کیا ہے کہ agriculture کی جو capability ھل چلانے کے زمین سے وہ ختم ہو جاتی ہے نمبر 3 industrialization soil is destroyed when different industries work on the surface of the earth industrialization زیادہ انڈسٹری لگانا جیت ہی زیادہ انڈسٹری لگے گی ہماری زمین اتن ہی زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا raw material یا اس کا جو waste material ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کی جو reproduction کی quality ہے وہ ختم ہو جاتی ہے mining industry accelerates this process by 10 times اور اگر انڈسٹری mining کی ہو یعنی زمین خود خود کے اس کے اندر سے منرلز نکالنے کی انڈسٹری تو excavation کے دوران ہماری جو erosion کا process ہے یا کوئی بھی اور process ہے زمین خراب ہونے کا دس گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اتنا harmful ہے یہ urbanization کہ شہری construction کرنا زیادہ سے زیادہ urbanization ہے کہ شہری آبادی کا بڑھنا construction of infrastructure by cleaning the land used for vegetation destroys the soil کہ جب آپ شہری آبادی ہوگی ان کی ضرورتیں ہوں گی ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے آپ کو زمین چاہیے آپ کو building بنانی ہے یا آپ کو industry لگانی ہے آپ اس کے لیے زمین چاہیے تو وہ ذرکے زمین جس پہ آپ ایسے اگری culture کر سکتے تھے اب وہاں پہ جب infrastructure develop ہوگا تو ہماری زمین جو ہے وہ خراب سے زیادہ خرابتر ہوتی جائے گی ہمارا تیسا short long question بھی ہوگا i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں geography class 6 کی book ہماری ختم ہو چکی ہے thank you very much اللہ حافظ